اسلام علیکم دوستو اپنی نیکش ویڈیو کیسا آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں مجدہ سب خیریت سے ہوں گے تو چلتے ہیں آج کے اپنی اہم نیوز اور انفرمیشن کی جانب سب سے پہلے دوستو بات کریں گے کہ دو بڑی سکیموں کا اعلان کیا گیا ہے یہ دو بڑی سکیمیں کونٹس ہی ہیں آپ کس طرح ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس پہ بات کروں گا اور ساتھ ساتھ اسائلم سیکرز کے فیچر کے بارے میں بات کریں گے ازیل لینے والوں کے فیچر کے بارے میں بات کریں گے سپیشل سپین اور ساتھ ساتھ یورپی یونین کے جو نئے قوانین آئے ہیں اس پہ بات کروں گا اس کے بعد انگلر نے ایک اور ایمینگرنٹس مخالف قانون جو ہے وہ بنانے کا اعلان کیا ہے اور اس کو لاکو کر دیا گیا ہے اس پہ بات کریں گے یورپی یونین نیا قنون نافذ ہو چکا ہے اور اس کی ڈیٹ بتا دی گئی ہے کہ فلان ڈیٹ سے یہ شروع ہو جائے گا اس پہ بات کریں گے اور آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اٹلی سپین پرتگال ان تینوں مالک میں سے نئے آنے والوں کے لیے یعنی کہ جو الیگل ایمیرنٹ نئے آتے ہیں کسی ملک میں سیٹ ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے کونسا ملک بہتر ہے اس وقت سیچویشن کے حساب سے کونکہ کافی نئے دوست اس کے بارے پوچھ رہے ہیں کہ کونسا ملک ایسا ہے جہاں پہ ان کو جانا چاہیے اس پہ بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو بڑی دو سکیمیں ہیں اس کے لنک انگلنڈ کا جو قانون ہے اس کے بارے میں اور یورپی یونین کے یہ چاروں لنک آپ کو نیچے بلترتی مل جائیں گے آپ خود بھی ان کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے تو چلتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دو بڑی جو سکیمیں ہیں یہ دونوں ہی گھر سے ریلیٹڈ ہیں ایک جو ہے کمنیداد میڈڈ نے انانس کیا ہے بڑی اہم سکیم اور ایک پائیس باس کونے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ کمنیداد میڈڈ نے کونسی انانسمنٹ کیا اصل میں جو کمنی میڈڈ میں اس وقت حکومت ہے سٹی کی حکومت میئر تک اور جو الکالدیسہ ہے میڈڈ کی وہ اصل میں ہے پیپے کی اور پیپے کی یہ کوشش ہے کہ جہاں جہاں ان کی حکومت ہے چاہے لوکل لیول پہ یا نیشن لیول پہ وہاں وہاں ایسی پرفارمس دی جائے کہ آنے والے لیکشن میں ان کو وہاں سے وانس اگین جو ہے وہ کامیابی ملے بلکہ ان کو اگزیمپل کے طور پر لے کے باقی جہوں پہ بھی ان کی پرفارمس کو دیکھتے ہوئے ان کی آن ووٹ بینک بڑھے یہی وجہ ہے کہ وہ کافی اچھی اچھی سکیمیں جو ہیں وہ انانس کر رہے ہیں اب جو میڈڈ میں رہنے والے ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھی سکیم کی انانسمنٹ کی گئی ہے جس کا لنک ویچھے نیچے آپ کو لنک نمبر وان مل جائے گا آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے الکالدیسہ نے کہایا کہ دوزار پچیس میں سو فیصد جو ہے ہپو تیکہ وہ کمنیدہ میڈڈ کی جو گورنمنٹ ہے لوکل وہ پے کرے گی اس کے ساتھ ساتھ بیک کی جو اخراجات ہیں وہ بھی گورنمنٹ جو لوکل ہے وہ پے کرے گی یہ کافی جو ہے وہ اچھی انہوں نے اس پہ اپرچونٹی دی ہے عوام کو یہاں پہ خاص اور پہ جو نوجوان ہیں ان کو سامنے رکھا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیملیز ہیں خاص طور پر جو فیملی نمرو سا ہیں ان کو سامنے رکھا جائے گا ان کے مطابق ان کو یہ امداد دی جائے گی اس کے بعد جو دوسری سکیم ہے وہ دی ہے پائیس باز کو نے پائیس باز کوئی کی حکومت یہی چاہتی ہے کہ جو خووینس ہیں یعنی کہ پچیس سے انتیس سال کے درمیان جو نوجوان ہیں ان کو ایسی اپرچونٹی دی جائیں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نہ رہیں بلکہ وہ سیپرٹ رہیں تو ان کے لیے انہوں نے انانس کیا کہ تین سو یورو ہر مہینے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں جو ایودہ دی الکلیر کی صورت میں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انہوں نے گھر لینا ہے وہاں پہ ہپو دیکھا دینا ہے بینک کو تو اس میں ان کی مدد کی جائے گی یہ یاد رکھیں کہ یہ پچیس اور انتیس سال کے درمیان لوگوں کے لیے ہی ہے اور اس کے علاوہ جو باقی نیشنل امدادیں ہیں اور جو پائیس باسکو آرہی کافی اچھی امدادیں دے رہے ہیں اپنے صوبے میں وہ اس کے علاوہ ہوں گی یہ ایک سیپرٹ مزید اضافہ کیا گیا ہے پائیس باسکو کی گورنمنٹ نے یہ امداد دے لیے ہیں یہ یاد رکھیں دوستو کہ سپین میں سب سے اچھی امدادیں سب سے اچھی سہولتیں فینانشلی سپورٹ جتنی پائیس باسکو کرتا ہے اور صوبہ نہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ کافی اچھی اچھی جو ہے وہ امدادیں دی جاتی ہیں اور اجودہ دی جاتی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ انہوں نے ایک اور نئی امداد کی انونسمنٹ کیا جس کی آپ مزید ٹریل لنک نمبر دو نیچے لے سکتے ہیں اور اس میں مزید ریکوارمنٹ ہے کہ آپ کی ریکوارمنٹ کیا کیا ہونی چاہیے یہ امداد لینے کے لیے اس کے حساس آسائلم کے بارے میں کافی دوستوں نے اور عزیل کے بارے میں کافی دوستوں نے پوچھا ہے یہاں پہ یہ بتاتا چاہوں کہ آسے تقریباً چار مہینے پہلے یورپی یونین نے بھی ایک آسائلم سیکر اور عزیل سے مطلق جو ہے وہ نیا قرون بنایا یہ یاد رکھیں کہ جو امیگرانٹ اللیگل یورپی یونین میں انٹر ہوتے ہیں مور دن نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ آسائلم عزیل اپلائی کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے ریجیکشن ریشو بھی اسی لحاظ سے ہے کچھ امالہ کیسے ہیں جہاں پہ دس لوگ اپلائی کرتے ہیں تو ان میں سے با مشکل دو کی پاس ہوتی ہے آٹھ کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے ان کے ناکافی پروف ہونے کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ بہت بڑی طرح میں اللیگل امیگرانٹ جو ہیں وہ اس وقت پوری یورپی یونین میں موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے انونس کیا کہ ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا اب اس کے اثرات باقی امالہ تک بھی پہنچنا شروع ہو چکے ہیں سپین آر ایڈی شنجن سٹیٹ میں رسٹکٹ ترین اسائلم اور ازیل پاس کرنے والا ملک تھا لیکن یہ قانون پاس ہونے کے بعد انہوں نے مزید رسٹکشنز لگا دی ہیں اس وجہ سے اسائلم سیکرز اور ازیل والوں کا فیچر سپیشلی سپین اور یورپی یونین میں کی خاص اچھا نہیں ہے اس راستے پہ تب ہی چلیں جب آپ کے پاس بہت زیادہ آثینٹک پروف ہیں اور آپ کا کیس جہنوانہ ورنہ آپ کو کچھ ہی مہینوں میں اب یہ فارق کر دیا جائے کر دیا کریں گے اور آپ کو ڈپورٹ آرڈر بھی کر دیا کریں گے اس کا بہترین حال یہی ہے کہ آپ آخری آپشہ رکھیں اسائلم یا ازیل اور اس کے متوازہ راستے تلاش کریں یورپی یونین میں ڈیفرنٹ موالک ایسے ہیں جہاں پہ اتنی زیادہ سکتی نہیں ہے لیگل ایمیرینڈ کو ڈپورٹ نہیں کیا جاتا وہاں بے سکونت اختیار کریں اور وہاں پہ لیگل ہونے کی کوشش کریں اس کے بعد جب آپ پی آر تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر کسی ملک میں بھی جا کے آپ ای یو کارڈ کے ذریعے کام کر سکتے ہیں انگلینڈ نے ایک اور ایمیرینڈز کے اگینسٹ قانون پاس کی ہے ابھی تک تو آپ کو معلوم ہے کہ سٹوڈنٹس کے لیے یہ تھا کہ سٹوڈنٹ اپنے والدائن کو بھی بلا سکتے ہیں ڈپینڈنٹ جو ہیں ان پہ ان کو تمام کو بلا سکتے ہیں بیوی بچوں کو بلا سکتے ہیں لیکن اب نئی جو سکیم لانچ کی ہے جو نئی انونسمنٹ ہے اس کے مطابق ایسا اب انٹرنیشن سٹوڈنٹس نہیں کر سکتے یہی وجہ کہ انٹرنیشن سٹوڈنٹس کی کافی تلاج جو ہے وہ کم ہوئی ہے یوکے میں جس کی وجہ سے وہاں پہ جو ایڈوکیشنل ادارے ہیں انہوں نے بھی حکومت کو وارننگ جاری کی ہے لیکن اس کے ساتھ اب ایک اور نیا قانون جو ہے وہ انگلینڈ نے ایمگرنٹس کے اگینسٹ پاس کر دیا ہے وہ قانون یہ ہے کہ وہ ورکرز جو کہ ہیلتھ ورکرز ہیں ہیلتھ کیر ورکرز ہیں ان کو پہلے اجازت تھی کہ وہ اپنے اپنے ساتھ لا سکتے ہیں یوکے میں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں ان پہ بھی اب یوکے نے پوندی لگا دیا ہے کہ جو بھی ہیلتھ ورکرز آئیں گے جو بھی جاب کے لیے میڈیکل سے ریلیٹڈ آئیں گے کیونکہ سب سے زیادہ ورکر اس وقت تک یوکے میں کام کر رہے ہیں تو وہ ہیلتھ ورکر ہیں جو دوسرے مالک سے وہاں پہ گئے ہیں جس میں ڈاکٹر نرسز اور باقی جو میڈیکل کا سٹاف ہے ان کی مختلف جو ہیں وہ شعبہ میں کام کر رہے ہیں اور کافی زیادہ ڈیمانڈ یوکے میں اور بھی ہے اور کافی لوگوں کی ان کو اور بھی ضرورت ہے جو میڈیکل فیلڈ سے ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ نئی پندی لگا دیا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا اپنی ساتھ یوکے میں نہیں لا سکیں گے اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یوکے میں مزید جو ہے وہ شارٹج ہو ڈاکٹر کی نرسز کی اور باقی میڈیکل سٹاف کی کیونکہ اس قانون کے بعد کافی ضرورت کم ہو جائے گی جو وہاں پہ اپلائی کریں گے یوکے میں بلا شبہ دوسرے یوپی مالک کی نصفت تنخواہیں بہت زیادہ ہیں لیکن اس پندی کے لگنے کے بعد کافی بڑی تعد میں یوکے کو سفر کرنا پڑ سکتا ہے اس قانون کو جلد نافذ کر دیا جائے گا اور اس کی مزید ڈیٹیل کے لیے آپ نیچے لنک نمبر تھری جو ہے وہ کلک کر کے پڑ خود بھی سکتے ہیں یورپی یونین کا ایک قانون ہے دوستو جو کافی عرصے سے زیر بحث ہے اور جس کے بارے میں کافی مرتبہ میں بھی بات کر چکا ہوں اور آپ کو مطلعہ کرتا رہا ہوں کہ یہ ایس قانون آنے والا ہے اور اس کا ایمپلیمنٹ ہو جائے گا اب فائنیلی جو یورپی یونین ہے ان کی طرف سے انانونس کر دیا گیا کہ یہ کب ایمپلیمنٹ ہوگا یہ میئی دوہزار پچیس میں ایمپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے اصل میں یہ قانون ہے ای ٹی آئی ای ایس کا یعنی کہ وہ ممالک جن کو شنجن ویزا لینے کی ضرورت نہیں پڑتی یا یورپی یونین میں فری انٹری ہے ان کے لیے اب یہ لازمی ہوگا کہ وہ پہلے سیٹیفکیٹ لیں گے سیم لائک کینیڈا امریکہ اسٹریلیا نیوزی لینڈ جو آنے قریب یوکے بھی شروع کرنے والا ہے انہی کی طرح بھی شنجن کے لیے جو لوگ آنا چاہیں گے ان ممالک سے جن کے وہ ویزا نہیں لینا پڑتا ان کو اب ای ٹی اے ای ٹی آئی ای ایس سیٹیفکیٹ لینا پڑے گا اس کی ڈیٹیل کون کون سے ملکوں کو لینا پڑے گا تمام چیزیں جو ہیں وہ نیچے لنک نمبر فور میں مجود ہے آپ کے لئے کر کے اس کو خود بھی ریڈ کر سکیں گے اٹلی سپین پورتگال کون سا ملک بہتر ہے اللے گری میرانس کے لیے یہ کافی کمپلیکیٹر کواشن بھی ہے اور اس کو کافی زیادہ پوچھا بھی جاتا ہے کیونکہ ہر بندے کے سرکمسٹینسز ڈیفرنٹ ہیں دوسرے سے میں چند ایک وہ چیزیں بتاؤں گا جو کامل ہیں سب سے پہلے تو آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ ان تینوں مالک میں آپ کا قریب بھی بلیڈ ریلیشن یا آپ کو جاتے ہی سپورٹ کرنے والا بندہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ مخلص ہے آپ کے ساتھ یا آپ کا ریلیٹیو ہے بلیڈ ریلیشن ہے وہ کہاں پہ رہتا ہے اگر وہ اس جگہ پہ رہتا ہے جہاں پہ آپ جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں تو اس کو پریفرنس دیں اس کنٹری کو پریفرنس دیں کیونکہ جب آپ شروع میں آتے ہیں تو آپ کو کافی چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں اگر آرہیڈی وہاں پہ بندہ رہ رہا ہے تو وہ کافی زیادہ آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے اسی طرح سے آپ نے جو دوسری بڑی چیز دیکھنی ہے اگر آپ کے آپ کوئی بھی نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ لیگل کہاں پہ جلدی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی فینانشل کنڈیشن کو بھی دیکھنا ہے اگر اوورال دیکھا جائے فینانشلی طور پہ تو اس وقت سپین جو ہے وہ پورتگال اور اٹلی دونوں سے بہتر ہے اور یہاں پہ ایک ٹائم لیمٹ ہے لیگل ہونے کی لیکن اگر کمپیر ٹو پورتگال دیکھا جائے سپین تو پورتگال بہتر ہے ڈاکومنٹ لینے کے لیے لیکن فینانشلی اتنا اچھا نہیں ہے سپین سپیشلی بڑے شہر جو ہیں جو میڈڈ ہے بارسلونہ ہے ویلنسیا ہے یہ شہروں میں روزگار بھی کافی مل جاتا ہے اور کافی لوگ کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں اس پہ مزید اس وجہ سے بہتری آئے گی کہ کرونا کے جو افیکٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوں گے بزنسز مزید بوسٹ کریں گے اور جہاو اپرچونٹیز مزید بڑھیں گی اس وجہ سے اوورال یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے لیکن فینانشلی طور پہ سپین تینوں مالک میں سے بہتر ہے اور ڈاکومنٹ کے لحاظ سے پورتگال تینوں مالک سے بہتر ہے میں جلدی پیپر بن جانتے ہیں اگر آپ دونوں چیزیں ساتھ لینا چاہتے ہیں تو پھر سپین جو ہے وہ بیسٹ آپشن ہے میریں گے نیکس فیڈیو میں اینڈے کے اپڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ